اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن دوبئی میں تمہارے آقاؤں کا کوئی زور انشاءاللہ نہیں چلے گا جو جو بھی قدم تم لوگ اٹھاؤ گے تمہاری ہی مخالفت میں جائیں گے کیونکہ تم لوگ جگہانوسی خیال کے ہو تم لوگ ایم آئیم والے نہیں چاہتے ہو کہ کسی بھی طرح سے ہیرہ گروپ آف کمپنیز آگے بڑھے مزید اور چلے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی سی ای او ڈاکٹر نوہرہ شیخ عوام کا بحبود کرے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کچھ بہتر اقدام کرے تم لوگ یہ بلکل بلکل نہیں چاہتے ہو لہٰذا دوبئی میں میں سمجھتا ہوں اور تمام ماہرین کے مطابق کوئی بھی ایسا قدم چلنے والا نہیں ہے جس سے کہ تم لوگوں کی پولیسی چل پائے تم لوگوں کی سازش چل پائے ابھی تم لوگوں کے اوپر جو تمہارے بیریسٹر کے اوپر اسدو تین او ایسی کے اوپر جو سو کروڑ کے مانہانی کا اور ڈیفرمیشن کیس کا کیس چل رہا ہے اس کے تعلق سے تم لوگوں کو ایم آئیم والوں کو نہ کوچھنا چبانا پڑ رہا ہے تم لوگوں کو یہاں تک کرنا پڑ رہا ہے ہائی کورٹ آف تیلنگانہ کے معاملات میں تم لوگ تم لوگ عمل دخل کر رہے ہو تم لوگ ڈاکٹر نوہرہ شیخ کی ڈیٹے اور ان کی تاریخ کا تائین ہونے نہیں دے رہے ہو تم لوگ ان کی پیشی نہیں ہونے دے رہے ہو جبکہ معاملات 99% سلحج چکے ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی ہیرہ گروف آف کمپنیز کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ایم آئیم کے خلاف جا رہا ہے اسی لیے جو سو کروڑ کا ڈیفرمیشن کیس تھا اس کے تعلق سے سودی ملہ ایم آئیم کا سرگنا بیریسٹر اساد الدین اویسی آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین کا سرگنا یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ڈاکٹر نوہرہ شیخ ایک سال سے جیلوں میں رہتے ہوئے اب ڈیر چکی ہوں گی ڈیفرمیشن کیس کو اب ہم لڑیں گے تو ان کا کوئی بھی وکیل حاضر نہیں ہوگا لیکن ہماری شیرنی آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے وکیل وہاں پر پریزنٹ ہوئے انہوں نے جج صاحب سے وقت مانگا 24 اکتوبر تک کا وقت بھی مل گیا ماشاءاللہ کامیابی سمجھی جا رہی ہے یہ چیز اور ڈیفرمیشن کیس کے تعلق سے ایم آئیہ موالوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئیں کہ تم لوگوں کا پیچھا ڈاکٹر نوہرہ شیخ نہیں چھوڑنے والی ہیں تم لوگوں کی بدکاریوں کو تم لوگوں کی مجرم شبیح کو ڈاکٹر نوہرہ نہیں چھوڑنے والی ہیں لہٰذا تم لوگ جہاں جہاں پر ڈاکٹر نوہرہ کا فیس کرو گے تم لوگ جہاں جہاں پر ان کے ساتھ ٹکر لوگے وہاں وہاں پر تم لوگوں کو موہ کی کھانی پڑے گی اور ملک یہ جان چکا ہے ملک کا مسلمان خصوصاً یہ جان چکا ہے کہ ایم آئی ایم آل انڈیا مجلس مجلس اتحاد المنافقین جو ہے وہ مجرم شبیح کی پارٹی ہے اس کو کسی بھی طرح سے اب ملک کا مسلمان ملک کا عوام اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے لہٰذا تم دوبئی میں ایف آئی آر کرانے کی دھونس مت دو وہاں پر آفیس چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی تم لوگوں کا صرف اور صرف تلنگانہ میں زور چل سکتا ہے یہاں تک کہ اگر سپریم کورڈ میں معاملہ چلا گیا تو تم لوگوں کا وہاں پر بھی کچھ نہیں چلنے والا ہے اور ہائی کورڈ میں بھی نہیں چلے گا تلنگانہ میں بھی نہیں چلے گا کس کس ہائی کورڈ میں تم لوگ ڈاکٹر نوہرہ کی فائلیں رکوا ہوگے ان کی تاریخ آنے میں دخل اندازی کروگے تم لوگوں کی دیوسیت تم لوگوں کی فیراؤنیت تم لوگوں کی یہ جو ظالمانہ رویہ ہے انشاءاللہ نہیں چلنے پائے گا اور انشاءاللہ بہت جلد جہاں تک کی تمام زی شعور اور امائیم کے لوگ بھی جان چکے ہیں زی شعور لوگ بھی جان چکے ہیں کہ امائیم دیوس پارٹی جو نہیں چاہتی ہے کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ اکباب باہر نکلے اور وہ فائل کو رکوا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے معاملے کو ڈیلے کیا جائے لیکن ہندوستان میں کوٹ ہے قانون ہے انشاءاللہ قانون سے ہمیں پوری امید ہے تمام ہیرہ گروپ کے دو لاکھ اور دو لاکھ کے پیچھے بیس لاکھ افراد کو قانون اور کچھہری سے کوٹ سے پوری امید ہے انشاءاللہ انہیں انصاف ملے گا اور ہندرٹ پرسنٹ انصاف ملے گا حد تل مقدور انصاف ملے گا لہٰذا تم لوگ دوبئی میں یا کہیں انٹرنیشنل پیمانے پر معاملے کو خراب کرنے کے لئے تم لوگ کوشش کر رہے ہو تم لوگوں کو پھر سے موکی کھانی پڑے گی انشاءاللہ تمام دوست حباب سے میں دعاوں کی درخواست کرتے ہوئی یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے دیوسوں کا امائیم کے الانڈیا مجلس اتحاد المجرمین کے لوگوں کا بائی کارڈ کریں اور ان لوگوں کی کسی بھی بہکامے میں نہ آئیں ان لوگوں کو لوور کورٹ میں کھانی پڑی ہائی کورٹ میں کھانی پڑی اب یہ ڈڑا رہے ہیں کہ دو بھئی میں ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے انشاءاللہ جتنا ہی دباؤ گئی اتنا ہی وہ ابرے گا انشاءاللہ ہم کو انصاف ملے گا ہیرہ گروہ کمپنیز کو انصاف ملے گا اور حق پر ہے یہ کمپنی اس کمپنی کو انصاف ہر مرحالے پر انصاف ملے گا کیونکہ یہ جائز جنوین اور حلال تجارت ہے ایم آئی ایم کی طرح سودی بینک چلانے کا اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے ایم آئی ایم تمہیں ہر جگہ ہر مقام پر آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین کے لوگوں کو ہر مقام پر موہ کی کھانی پڑے گی اور دبائی میں کسی بھی طرح کے فائی آر کا دھونس تم مت دینا کیونکہ ایم آئی ایم والوں کو ہر جگہ موہ کی کھانی پڑی ہے اور وہاں بھی انشاءاللہ موہ کی کھانی پڑے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ